بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن سٹیم چرگے کی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان طریقے سے ریسپی شیئر کروں گی آپ جیس طریقے سے باہر سے چرگہ لے کر کھاتے ہیں آپ اس سے بھی زیادہ خود اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں بہت مزیدار بنتا ہے اور جو اس کے پر ہم نے مثالیں لگائیں مثالوں کا ٹیسٹ اتنا مزیدار ہے کہ آپ باہر سے لینا بھول جائیں گے اور جب آپ اسے سٹیم کریں گے تو جو گوشت ہے بہت اچھی طرح سے گلہ ہوگا اور ایک ایک ریشہ اس کا الادہ ہوگا تو چلیں مزیدار سا سٹیم چرگہ بنانا شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے جو جو چیزیں لیے سب کچھ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گی یہاں پہ ہم نے ڈیڑھ کلو چکن لے لیا ہے فل پیس لیا ہے سب سے پہلے ہم نے چکن کی صفائی کر لینی ہے چکن کو پہلے میں نے واش کر لیا تھا اب اس کے اوپر چربی کے جتنے بھی ٹکڑے لگے ہوئے ہیں ان سب کو ہم نے ریموف کر دینا ہے اور اس کے بعد چکن کے اوپر ہم نے کٹ لگا لینے ہے کٹ جو ہے وہ آپ نے گہرے لگانے ہے ہڈی تک تاکہ جب ہم اس کے پر مثالے لگائیں تو مثالے اچھی طرح سے چکن کے اندر تک جذب ہو جائے جب ہم کھائیں تو اچھی طرح اس میں ٹیسٹ آئے کہیں سے بھی چکن پھکا پھکا سا نہ لگے تو اس طرح سے سارے ہم نے اس کے پر کٹ لگا لینے ہیں اور اس کی لیک کے اوپر بھی لگا لینے ہے اور چکن کو ہم نے الٹا کر کے اس کی بیک سائیڈ پہ بھی اس طرح سے کٹ لگا لینے ہیں سارے چکن کے اوپر آپ لگا لینے تاکہ مثالے لگیں تو سارے اس کے اندر تک جذب ہو جائیں اچھا سارے کٹ لگا لیے اب آپ نے ایک بڑا برطن لینا ہے چکن کو اس میں رکھ دینا ہے اور یہاں پہ ہم نے پانچ سے چھے لیمون لی 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 ل لیمو ہم نے پانچ اس میں ڈالے ہیں اور ایک چمچ ہم نے اس کے اندر نمک ڈال دینا ہے اور اچھی طرح سے نمک کو اس کے اوپر مل دینا ہے تاکہ سرکا لیمو اور نمک اچھی طرح سے چکن کے اوپر لگ جائے اچھی طرح ہاسی سے ملتے جائیں گے نرم ہاتھوں سے کرنا ہے کہ چکن ٹوٹے نا تو اچھی طرح سے ہم نے اس کی مساج کر لینی ہے تو دونوں سائیڈوں پہ اچھی طرح سے ہم نے اس کی مساج کر دی ہے اب اس کے اندر ہم نے پانی ڈال دینا ہے پانی آپ نے کافی سارا ڈال دینا ہے میں تقریباً اس میں ڈیڑھ لیٹر کے قریب پانی ڈال دوں گی اچھی طرح اسے مل لینے کے بعد تو اب اس میں پانی میں نے ڈیڑھ لیٹر ڈال دیا اور اسے آپ نے دو سے تین گھنٹے اسی طرح رہنے دینا ہے اسی پانی کے اندر کور کر کے آپ اسے فریج میں یا ویسے ہی رکھ دے تو یہاں پہ دو سے تین گھنٹے گزر چکے تھے اور جتنا بھی یعنی کہ یہ لیمو کا اور سرکے کا ٹیسٹ تھا وہ چکن کے اندر چلا گیا ہے اور اس طرح جب ہم چکن کو فرائے کریں گے تو اچھی طرح سے چکن گل بھی جائے گا اب یہاں پہ میں نے کڑاہی میں آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے پورے چرگے کو ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے گولڈن کلر آنے تاکہ اسے فرائے کر لینا ہے دیکھیں پیارا سا گولڈن کلر آنے اس کے اوپر شروع ہو چکا ہے ہر طرف سے ہم نے کلر لیا ہے اس طرح اسے چمٹے کی مدد سے یا کسی بھی چیز کی مدد سے آپ نے اسے پلٹتے جانا ہے ساری جگہ پہ اس کے اوپر گولڈن کلر لیا ہے جیسے اس کے اوپر گولڈن کلر آ جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر مثالیں لگائیں گے تو اب اس کی میں سائٹ چینج کر کر کے اس کے اوپر کلر لارہی ہوں تو دیکھیں اچھی طرح سے یہ چرگہ ہمارا فرائے ہو چکا ہے کلر آ گیا ہے اس کو ہم نے پلیٹ میں نکال لینا ہے تو چرگے کو میں نے اچھی طرح سے فرائے کرنے کے بعد پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اسے تھنڈا کر لینا ہے جب یہ مکمل تھنڈا ہوگا تو پھر اس کے اوپر ہم نے مثالیں لگانے ہیں گرم کے اوپر آپ نے مثالیں نہیں لگانے ہیں بول میں میں نے چار چمچ دہی لے لیا ہے دہی آپ نے گاڑا لے لینا ہے اب اس میں میں نے ادرک اور لیسن کا پیسٹ ڈال دیا ہے دو چمچ اگر ادرک لیسن کا پیسٹ نہیں تو آپ اس میں ادرک اور لیسن کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون سکا دھنیا ڈال دیا ہے پیسا ہوا ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر ڈال دیا ہے ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ڈالا ہے اس میں اور ون ٹی سپون موٹی کٹی ہوئی لال مچ اس میں شامل کریں گے ون ٹی سپون ہم نے چاٹ مسالہ ڈال دینا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں چکن تکہ مسالہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون جائفل اور جواتری کا پاوڈر اس میں شامل کریں گے دو چھٹکی کے قریب اس میں یلو فوڈ کلر شامل کر دینا ہے اور ون ٹی سپون کچھری پاوڈر شامل کریں گے اس سے جو چکن ہے بہت اچھے طریقے سے گل جائے گا ون ٹی سپون اس میں ہم نے نمک شامل کر دیا ہے نمک ہم نے چکن کے اوپر بھی لگایا تھا اور تقریباً دو چمچ کے قریب سویا سوس اور دو چمچ سرکا ڈالیں گے اور دو چمچ ہی ہم نے اس میں چلی سوس ڈال دینا ہے یہ سارے مثالیں اس میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ٹومیٹو کیچپ بھی شامل کرنا ہے تقریباً دو سے تین چمچ ہی ہم نے ٹومیٹو کیچپ اس میں شامل کرنا ہے تو اچھی طرح سے ہم نے ان سارے مثالوں کو مکس کر لینا ہے چمچ سے یا بیٹر کے ساتھ اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں اور مکس کرنے کے بعد یہ اس طریقے سے ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ سارا مثالہ چکن کے اوپر لگا دینا ہے چکن جب آپ کا مکمل تھنڈا ہو جائے گا تو میں نے چکن کو اچھی طرح سے تھنڈا کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے ایک بڑا سارا برتن لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے چکن کو رکھ کے سارے مثالیں چکن کے اوپر اچھی طرح سے لگا دینا ہے کہ کوئی حصہ بھی چکن کا خالی نہ رہے مثالہ سارا ہم نے چکن کے اوپر اچھی طرح سے فیل کر دینا ہے اور ہاتھ کی مدد سے مل مل کے اس کے اوپر لگا دینا ہے اور اچھی طرح یعنی کہ سارا آگے پیچھے اس کے لگائیں گے اور چکن کے اندر بھی اس مثالے کو ہم نے بھر دینا ہے اس طرح ہاتھ کی مدد سے سارا ہم نے اس کے اوپر اسے کر دین ہے تاکہ مسالہ اچھی طرح سے چکن کے اندر تک چلا جائے اور جب سارا مسالہ چکن کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے گا تو اس کے بعد ہم نے اسے کور کر دین ہے تقریباً چار پانچ گھنٹے کے لیے اگر آپ اسے اوور نائٹ کے لیے رکھیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا ویسے میں بھی اسے اوور نائٹ کے لیے ہی رکھوں گی رات کے ٹائم ہے یہ میری نیشن اس کی کر رہی ہوں اور اگلے دن میں اسے فرائے کروں گی سارا مسالہ اس کے پر لگ چکا ہے اب میں اسے کور کر کے فریج میں رکھوں گی تاکہ اچھی طرح مسالہ اس کے اندر جازب ہو جائے تو یہاں پہ چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں اگلے دن میں چکن کو فرائے کروں گی یہاں پہ ہم نے فائل پیپر لے لیا اور اس چکن کو اس کے پر رکھا ہے جو مسالہ بچ کی ہے اس کے اندر میں نے آلو سبز مرچے اور یہاں پہ میں نے آدھا کلو چاول لے لیے تھے چاول کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی گویا تھا اب اس کے اندر ہم نے نمک اور تھوڑا سا گھی ڈال دینا ہے اچھی طرح اس سے مکس کرنا ہے اور چکن کے اندر اسے بھر دینا ہے اس سے جو ہے یہ چکن چرگہ بہت زیادہ مزیدار لگے گا آپ پیٹ بھر کر یہ کھا سکتے ہیں اور جو چاولوں کا ذائقہ ہوگا بہت ہی زبردست ہوگا جو مسالے ہم نے چکن کو پر لگائیں اچھی طرح دبائیں گے تاکہ جو چکن کے لگ ہے وہ ٹوٹے نا اب یہاں پہ میں نے پریشر کو کر لے لیا اس کے اندر ہم نے ڈیڑھ سے دو لٹر پانی ڈالنا ہے سٹینر اس میں رکھ دینا ہے اور اس چکن کو اس کے اندر ہم نے رکھ دینا ہے اور اسے بند کر دینا ہے پانچ منٹ ہم نے اسے تیز آگ پہ پکانا ہے جب سیٹی بجنے لگ جائے گی تو اس کے بعد ہم نے چلے کی سپیڈ کو سلو کر دینا ابھی میں اسے تیز آگ پہ پکا رہی ہوں پانچ منٹ اور پھر اس کے بعد آدھا گھنٹہ اسے ہلکی آگ پہ پکائیں گے تو یہاں پہ آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے ڈھکن کھول لیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت ہی مزیدار اس میں سے خوشبو آ رہی ہے اب اسے چرگے کو ہم نے باہی نکال لینا ابھی یہ بہت زیادہ گرم ہے تو آپ چمچ کی مطر سے نکال لیے گا اور اس کے بعد فائل پیپر کو ہٹا کر میں آپ کو اس کا لک اس کی دکھاتی ہوں بہت ہی زبردستی اس میں سے خوشبو آ رہی ہے جب آپ بنائیں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا ابھی اس کے پر سے فائل پیپر کو ریموو کریں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ڈش میں نکال کے اس کا فائنل لک دکھاؤں گی اس کے اندر جو ہم نے چاول ڈالے تھے چاول بھی بہت اچھے طریقے سے پک چکے ہیں اور چاول میں نے کچھے اس کے اندر ڈالے تھے چاولوں کو ایک گھنٹہ پہلے میں نے بھی گویا تھا آلو بھی کچھے تھے سبز مرچ بھی اور جب ہم نے اسے سٹیم دیا ہے تو ساری چیزیں اس میں بہت اچھے طریقے سے پک چکی ہیں اور چاولوں کو اس طرح میں نے کٹوری میں نکال کے اس کو اچھی طرح سے میں نے سیٹ کر لیا ہے اور دیکھیں کتنی پیاری اس کی لوک ہے اور جو ہمارا چرگا ہے سٹیم چرگا یہ بھی بہت ہی مزہدار بنا ہے بہت ہی بہترین ہے آپ جو باہر سے لے کر کھاتے ہیں آپ اپنے گھر میں خود بنا سکتے ہیں بہت ہی ذائقے دار بنتا ہے تو اب میں آپ کو چکن کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں آپ کو خود ہی دیکھنے میں اندازہ ہو جائے گا کہ چکن ہمارا کتنے اچھے طریقے سے گلہ ہے آپ اس کے اوپر تھوڑا سا مزید چاٹ مسالہ بھی چھڑک سکتے ہیں لیمون بھی اس کے اوپر نچوڑ کر کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں مکھن ملائی کی طرح اتنا سوفٹ اتنا نرم ہمارا چرکہ بن چکا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اب میں آپ لوگ اسی اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ